ایک نمال کے بارے میں تاقیب کی تھی اور ایک بات فرمائی تھی اور تیسی بات فرمائی یہ مدینہ ہے ساری دنیا چل کر آئے گی مہمانوں کا خیال بچھلا یہ اللہ کے نمال سے آنے والے مہمان اپنے شادی کے مہمانوں سے زیادہ خدا کی ختم اللہ کے نظیر تھی دنیا لوت خسوٹ کا ماحول ہے یہ ایسا ماحول کے اکرام کا بیار کا محبت کا ایسان کا ماحول اس کے طرح جماعت بھی ملاقات کرنے بہت ملنے کے لئے تیاد ہوا اور بڑے مشکل سے ملا تو کہلیں گے کیوں آئے ہو میرے پاس وہ سمجھا کچھ مال پانی مانگنے کے لئے ہے بہت بہت صرف تم سے ملنے کے لئے ہے اور کوئی رشتہ مارا ہو دنیا کا نہیں اس کے آنکھ میں آس ہوا ہے کاملی اولاد میرے نہیں اور تم مجھ سے اتنے دور سے صرف اللہ کی نجبت پر ملنے آئے ہو بیٹھو بیٹھو مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہو رو دیا ہو آج زندگیہ سڑی پڑی در کا ماحول گندہ ہے اولاد بے کنٹرول ہے بڑا پا خون کے آنسوں رولاتا ہے اس ماحول میں تم آنے والوں کی خدمت کرو گے بدلوں گے اس کی دل کی دنیا بدل جائے یہ ہمارا کام ہے زندگی بدل جائے ایک خدمت کرو گے نا بھائی انشاءاللہ بھی اتھاری بولتے کرو گے نا تم انشاءاللہ بلو گے بازوالی کوئی نیند اڑی جائے ایک تشکیل مجھ میں ایک تیسری بات کہ اپنے اوقات کو سنی لگا جتنے استماعی حمال ہوتے ہیں اس میں لگاؤ اپنے آپ کو جتنے استماعی حمال اجتماعی حمال آپ کو جزا ہے خیر اب راتوں کو جاگ کر کے آئے تو ہی جا کر آئے کالی میں دھکتے کھا دیتیا اس سخت مہباتی مولانا اجتماعی حمال رحمت اللہ علی نے کہنے لگا یہ کیا بولے صبح سے ایک آرہ ایک جارہ ایک آرہ ایک جارہ ہمارا تم نے سونا مشکل کر دیا کھانا مشکل کر دیا متنا مشکل کر دیا چھوڑتے لیے بولے ہم کو ایک آرہ دوسرا جارہ ایک آرہ دوسرا جارہ صبح سے ہم بیٹھے ہوئے یہاں پر حضرت نے مشکل کر فرمایا کیونکہ ایک دن میں شکایت کرنے لگ گیا ہم تو سالوں سے اللہ کی بات سنا رہے ہیں تو دوستو جہاں جارہ آنے والے کہا 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 کہاں جائیں گے اللہ کی بات کو سنائیں گے دن کی زندگی ہے اس کام میں گزر گئی تو کوئی مجلس چھوڑ نہ مر حضرت پھر نہ مر ہم پھر رہے نہیں آئے ہم دکانوں میں مال سجد نہیں آئے چھاں کو تکمت نہیں خدا کیا کوئی نہیں آئے آپ نے سامان کو لے کر دیشنے چوار ہاں چاہے پیو پانی کو منع نہیں کرتے بیوڑی کو منع نہیں کرتے ایک جزاں پر لوگ بھونے لگے چاہے بند چاہے مت پیو رٹی میں چاہے بند تو تبلیغ بھی بند جو چھتے اور پیوڑی کے جیب میں لگ کر آئے ہو تو کونے میں بیٹھ کر بیری پیو جماعت بنا کر مت پیو یہ بھی کوئی عمل ہے جماعت کا چلو وہ بھی بیری لے کے بیٹھ جائے آپ کی لینے چلو تو معلوم بھی نئے نئے لوگ ہیں کیسے لوگ ہیں ایک مولی صاحب نئے کہا بیاتی سے نماز پڑ چلو لے نماز پڑ بلے شدت میرے کوئی نماز نہیں آتا بلے میں آنگا پھر گھر میں نماز پڑھانے بلے بہت اچھی بات اس نے بیوی تکا دی امام صاحب آ رہے ہیں میرے کو نماز پڑھانے گھر کو صابت کرتے ہیں اچھی بات ہے بچی بیشاری نے دیکھتی اور تھی اب امام صاحب آئے اور دیکھتی بیٹھے بلے میں جو بولوں تو بولا میں جو کروں وہ تو کر اچھی بات ہے بلے بول مط بول بول مط بول اس نے یہی نماز رہتی جو بولے بہت ہی بولنا ہے ارے نالا ایک سل کلمہ پڑھ بلے ارے نالا ایک سل کلمہ پڑھ بلے ارے نالا ایک سل کلمہ پڑھ آخری امام آپ کو حصہ آیا ایک رپاٹہ اٹھا کے دیہاتی کو مات دیہاتی صاحب نے یہی نماز کہتا ہے بلے تھی امام صاحب پڑھ کر اب دیہاتی کہاں دیہاتی کہاں تو ہوتا ہے امام صاحب کہاں دیہاتی آخری میں تنگ آ کر امام صاحب نے جھرایا دیہاتی کو زمین پر اوہ نگیرہ یہاں سلے کے بات وہ بھی دیہاتی تھا اس نے جو امام صاحب وہ رگڑا ہوا سے نماز ہو رہی ہے اور دیوی کھڑی نماز دیکھ رہی بلے لے کہ ارے اللہ میرے کو کیا معلوم اتنی لمبی دا ماز اور گھر کو صاحب کر کے رکھی ہوتی انہیں کبھی نماز دیکھی نہیں تھی ایسے جائے آنے والا مجمع اس نے کبھی عشقیمہ نہیں دیکھا کبھی تملی کی بات نہیں چنی اب وہ تم کو دیکھا گا یہ بیلی پیتے بیٹھے جنجو کہ چلو میں بھی بیلی پیوں ان کے نینے بیلی آدمی انتظام کی عمد اپنے عمیر جاتے ہیں ایک طرف بیلی پیے ایک طرف پان کھاڑ اسپنجے کے جہاں انتظام آتے ہیں اسپنجہ وہی کرے اور غضو کا جہاں انتظام ہے غضو وہی کرے اور اسپنجے کے لئے جو پانی کا انتظام ہے وہ وہی سے پانی لے اسپنجے کی غضو کی جگہ پر غضو کسی کو تکلیف نہیں ہوگی اللہ مدد کرتا ہوں اللہ وقتوں میں جگہوں میں برکت بھی عطا فرماتا ہے ہر آدمی اپنی ضرور سے پارے ہوگا شکایت کسی کو نہیں ہوگا ہر آدمی خود غلط بنے گا شکایت ہر ایک کو اپنا پانی چائے پیو باہر نکل جاؤ ناشتہ کرو باہر نکل جاؤ کس کو شکایت نہیں ہوگا اور یہاں جتنے عمال ہوتے ہیں اس میں اپنے آپ پوچھو مثلا اب سارے نو بجے سے سارے گیارہ بجے تک تعلیم کام ہے بے شک یہ مان کر آپ بھی تکا کرائیں لیکن بزرگو یہ تین دن میں انشاءاللہ آپ تھکن نہیں محسوس کرو یہ اللہ کی بدہ تھا ورنہ آپ سفر کر کے آتے ہو کاروبار کے نسبت سے آئے کبیر کرنے کے برد مرگو مت جگھانا میں سو رہا کھول آج آئے تو بولنا دھر میں نہیں ہو ارے اللہ کی بندی رات بس طفل کر کے آیا اب جو بھی سر پہ کرتا تو زورتا لعطا